ہلو فرنڈز آج ہم بنائیں گے املی اور گڑکی چٹنی ساتھی کچھے آم پودینہ دنیا کی چٹنی تو سب سے پہلے میں بناؤں گے گڑکی چٹنی یہ گھر پر بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی اچھی اور گاڑی بنتی ہے کھٹے میٹے پلیور کے ساتھ اور سب سے اچھی بات یہ ہے اسے زیادہ بنا کر فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ چاٹ بھیل یا دہی بلے بنائیں گے تو اسے یوز کر سکتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے اور ہر گھر میں دہی بلہ پاپڑی چاٹ پکوڑے سموسر کچھوڑیاں بنائی جاتی ہیں اور ان سب کے ساتھ ہماری ہری چٹنی اور املی کی چٹنی جب تک ان سب چیزوں کے ساتھ نہ سرب کی جائے تو یقین مانی ان سب کا مزہ ہی نہیں آتا ہے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کریں اس چٹنی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بڑی ایسی کھٹی میٹی چٹنی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے پچاس گرام املی میں نے اسے اوورنائٹ بھگو دیا تھا اگر آپ کو ارجنٹ املی کی چٹنی بنانا ہے تو آپ اسے کنٹینر میں ڈال کے اس میں گرم پانی ڈال دے اوپر سے اور اسے بھگو دیں گے دس سے پندہ منٹ کے لیے پھر اسے دس سے پندہ منٹ کے بعد اسے باول کر لیں گے میڈیم فریم پر چار سے پانچ منٹ کے لیے پھر اسے ٹھنڈا کریں گے اور پھر چھان لیں گے تو میں نے اسے میش کر لیا ہے اپنے ہاتھوں سے اب اسے چھان لیں گے چھاننے سے کیا ہوگا اس کے بیچ میں جو ریسے ہوں گے وہ نکل جائیں گے اور اس مو سے چٹنی بنے گی ہماری کیونکہ املی کی گاڑھ یہ ریسے مو میں آتے ہیں تو اس کا سواد بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو اس مکشر کو اسمو اور گاڑھا بنانے کے لیے اسے چھان لیں گے تو اس طرح سے اسے چھان لینا ہے اب بچی ہوئی املی میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اسے بھی پھر چھان لیں گے تو املی کا پیسٹ یعنی پلپ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے پکائیں گے اب ایک پین میں یا پھر کڑھائی میں 1 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے جب آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے تب اس میں ہاف ٹیبل اسپون زیرہ ڈالیں گے پھر املی کا پلپ ڈالیں گے اور اسے تھوڑا تھوڑا مکس کریں گے ایک سو دو منٹ کے لیے اب اس میں بول آنے تک کا ویٹ کریں گے جیسے ہی اس میں بول آ جائے تب ہم اس میں پچاس گرام گرڈ ڈال دیں گے گرڈ کو ہم چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں کر لیں گے تاکہ یہ جلدی سے پگھل جائے تو گرڈ کو ہم املی کے پلپ میں مکس کر دیں گے اور گرڈ کو پگھلنے دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اسے پکنے دیں گے تو اب اس میں ہم اعت کریں گے سارے مسالے سب سے پہلے میں ڈال لیں ہوں 1 thirt tablespoon food color 1 thirt tablespoon کالا نمک 1 thirt tablespoon regular نمک 1 thirt tablespoon چاد مسالہ 1 thirt tablespoon خٹائی امچر پاؤڈر 1 thirt tablespoon لال کشمیری میرچ 1 thirt tablespoon das half tablespoon کالونجی 1 thirt tablespoon شکر شکر املی اور گ لڑھ کے ٹیسٹ کو بیلینس کرتی ہے کیونکہ گ لڑھ اور شکر دونوں ہی یوز کرنے سے چٹنی ایک دم برابر بنتی ہے بلکہ ویسے ہی جیسے مارکٹ کی چٹنی ہوتی ہے اور بلکل ویسے ہی ٹیسٹ آتا ہے آپ اسے اچھے سے بول ہونے دیں گے جب تک چٹنی کی کنسسٹنسی گاڑی نہ ہو جائے تو تقریباً پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ گاڑی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہے ویسے آپ کو جیسے بھی کنسسٹنسی چاہیے ہو آپ اس سٹیج پر گیس کی فلیم کو آف کر سکتے ہیں تو اب اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی تھکنس دکھاؤں گی تو گیس کو میں نے آف کر دیا ہے تو اسی پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی کشمس چیرونجی اور ساتھ ہی اس میں جائے گا میلن شیٹ اسے آپ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ ہم اپنے گرین چٹنی تیار کر لیتے ہیں گرین چٹنی بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں ایک گڑی پودینہ تو پودینیوں کو ڈنڈی سے الگ کر لیں گے اور اسے واش کر لیں گے ہرہ دنیا لیں گے چار سے پانچ ہری مرچ لیں گے اب چٹنی کو کھٹا کرنے کے لیے میں لے رہی ہوں ایک کچھا آم ان سب کی کوانٹیٹی آپ گھٹا بڑا سکتے ہیں یہ آپ کی چوائز ہے اب ان سب کو ایک مکسیزار میں ڈال لیں گے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے half table spoon نمک half table spoon zira powder اور تھوڑا سا پانے ڈال کے ہم اسے پیس لیں گے تو چٹنی ہماری پس چکی ہے اور بلکل ریڈی ہے اب اسے اور املی کی چٹنی کو سرکر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں چٹنی کی کنسسٹینسی بلکل پرفیکٹ ہے اور آپ اسے کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے فریج میں سٹور کر سکتی ہیں اور یہ چٹنی آپ اید میں بھی دہی بلکل کے ساتھ سرکر سکتی ہیں تو دونوں چٹنی بن کر ہمارے بلکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری چٹنی کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دے اور میری ویڈیو کو دھیر سارے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی